تاریخ اسلام دے وچ یہ ایک لمحے دا جڑا تاخیر کیتی ہے نا وہ اپنے کمپیوٹر دے نال اس انہوں اختصار اچھ لے کے آئے ایک قصیدہ لکھن دے تے منہوں لگے تین سال انہوں پڑھن دے واسطے بھی دے سو سال ہونا چاہیے دے کیا خیال دے انہوں منٹا دے وچو بائی جاندہ حکم سی کے بلکل کلیل جا باکتے لہذا چلو نوکری ہو جاوے بادشامہ دے دربار دے وچ تاریخ اسلام دے وچ بڑے اصحاب در ذکر ہے مثلا اصحاب فیل قرآن اصحاب کاف قرآن ہے اصحاب رس اصحاب یمین اصحاب صفہ اصحاب صفت اصحاب رکیم جنہاں میں تذکر کرنا چاہنا اے ہن اصحاب حسین اگر میز آج بلند کرو گئی تو پھر لطف آئے گا اگر میں اس تمہید دینال پڑھ دا ایک ایک لفظ تھاڑے تک پوچھان دا بہت بڑا اے میرے اندر ایک ارمان ہے جو اسی آج تک ممبر تے بہتراندہ تعرف نہیں کروا سکے اس دی وجہ کیا ہے تو اسی سڑکلو سنن دے ہی نہیں تو اسی سنو تے سی پڑھ یہ نا مگر اس دی بار اکس پھر بھی میں کوشش کی تھی تاکہ لوگان تک انہاں تا تذکرہ پوچھا دیتا جاوے جنہاں تو بغیر حسین کربلا تو مکمل نہیں پیا کرتا جیڑا سمجھ دا ہے جو میرے تے بہتردہ احسان ہے وہ آج دی ایک منفرج جی مجلس ہو گئی کوشش میری ہے اسی میں کسیدے پڑھا دھیر سارے اٹھڑ کے بندے نارے لامن انہوں محول ایسا بن گیا ہے کہ ان میں تھاڑے تاوندی ضرورت ہے جی پڑھ دیں دیر سارے پڑھا گئے انشاءاللہ تو ہے اجازت جنہاں تذکرہ کرنا ہے اے ہن اصحابِ حسین جان سارِ حسین بولو تے سینا حب دارانِ حسین آشکانِ حسین ایسا ہی ہے اے کون ہن لبیک کہہ کے آنک سے یکسر نکل پڑے آنسو فصیلِ زبط گرا کر نکل پڑے سانسیں اکھڑتی دیکھ کے خالق کے دین کی دینے اسے حیات بہتر نکل پڑے آئے 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 دینے اسے حیات انتہائی پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو بھئی دینے اسے حیات بہت مربانی بہتر نکل پڑے کون ہن بہتر چند دیکھتا ہے تعریف کراماں کہیں زہر کہیں پر حبیب رہتے ہیں شفا کی خاک میں سارے طبیب رہتے ہیں اللہ دے باستے جاگو شفا کی خاک میں سارے طبیب رہتے ہیں اور جنہوں نے چھوڑ دیئے گھر حسین کی خاطر وہ لا مقام کے کتنے قریب رہتے ہیں مربانی مربانی آئے 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 مجبور ہو کے کھڑا ایمان جیڑا سوڑا تو ساں تعاون کیتا ہے میرے خیل اس دربار دے جدو دی ازاداری ہو رہی ہے اج پہلی دفعہ بہتران دا قصیدہ پڑیا جا رہے پاکستان جلکھے ہی میں ہیں ایک کرم ہے آل محمد مگر پڑی دا ہوتے جیتے دے خریدار بیٹھے ہوں اترلے کر کے پڑھنا لازا کر میں ہے ہی نہیں میں سنانا ہی اسنوہ جیڑا ترلا کر کے سنیں بولو تے سہی نا اے حسین بادشاہ دا ذکر ہے ایک کربلا والے انہا ذکر ہے اے انہا دی محنت ہے وراست ہے جاگیر ہے اے ڈی سستی نہیں ہے اہمیں پہ بندی ہے اے او دے تک ہی پہنچائی دی جسنو اس دی قدر ہے تو ہے اجازت چھوڑ دیتی ساری تمہید میں انہا بہتران دا تار اف کراما ایک سونی صلوات پڑھو گے سارے ملکہ اللہمہ یہ کم نہیں ہے موجزائے مقصد حسین ایدری صاحب یہ کم نہیں ہے موجزائے مقصد حسین ہیں ایک ہی خیال بہتر لیے ہوئے کوئی بیٹھے ہو سوڑا نہ لے آئے آئے حسین کریم بھی ہے حسین عظیم بھی ہے حسین امام بھی ہے حسین حجت بھی ہے حسین عادل بھی ہے اگر آخو دے جملہ سنا ماں حسین رحمت اللی العالمین دا پتر بھی ہے اور اپنے دور دا رحمت اللی العالمین بھی ہے نہایت مربانی کفہ فریش ہو کے ہاتھ چاہ کے ہی لاری دیکھو دیسے ایک پاسے بہتر ایک پاسے نو لکھ بہتر دے مقابلے بولو تے سہی اگر او در جری ہے ادھر بھی جری ہے اگر او در جرنیل ادھر بھی جرنیل ہے بولو تے سہی اگر او در تلوار شمشید تیر اندھر ادھر ادھر حسین بادشاکل ایسا ایسا جرنیل ہے جو ایک ہو کے نو لکھتے ہاوی ہے اللہ دی زدی کا سہی ہے او بھائی کربلا دے واسطے دے ابباس ہی کافی ہے بلکہ اصغر ہی کافی ہے مگر حسین جنابِ آبِ شاکری مشہور شاہ سوارِ عرب برہرِ حمدانی سید القرآن جنابِ شعزب حفاظِ حدیث میں پہلے حصے کی تھی کہ اگر وقت ہوندھا تھے میں پھر انہوں نے تعریف کرواندھا جنابِ حلال بن نافر مشہور تیر انداز انہوں نے تیر آئی تیر دیکانی تھی اپنا نام لکھ دے ہن پھر تیر چلان دے ہن جب میدان ہے تیر انداز لوگ نہ پڑ کے دھوڑ چلان دے ساں نافر آیا ہویا بولو تے صحیح مگر سلام حلال تری عزت میں ایو حلال بن نافر ہے جس شبِ آشور اپنے تیر دیکانی تھی اپنا نام نہیں بلکہ لکھیا سی حسین ابن علی آئے صبح جڑہ تیر جاوے حسین جی طرف پہنچا جنابِ جون ماں شوائے ایک جملے تو بھائی جانتا امام حسین علیہ السلام خط دیتا جون لہجہ بس رجا کے دے اس دلوائی تک کہ جون سنے آجے بولو تے صحیح جونِ حبشی جونِ حبشی کی جبیں بوسا گئے ابنِ رسول تُسی ہونجی تھکے پہو تُسا سننا کیے ذرہ مہربانی فرماؤ میزاج تو تھوڑے جانا بلند ہو وہ تاکہ میں نے پڑھندہ لطفہ بھی جونِ حبشی کی جبیں بوسا گئے ابنِ رسول علی اکبر ہی بتائیں کہ یہ رتبہ کیا ہے علی اکبر ہی بتائیں کی سنامہ جنابِ جون جنابِ جون اس دی نگہِ بانی جنابِ جون دے سپردہ کیوں؟ کیوں کہ پورے عرب دے بچ جنابِ جون ورگی کوئی دھار ہی نہیں لاساکتا سرکارِ جون دے اللہ کبسی ماہرِ آبِ شمشیر ماہرِ آبِ شمشیر جون جیسی کوئی تلوار دی دھار نہیں لاساکتا مثال دے ماں تلوار چل بھی جان دی ہائی سر لہ بھی جان دا ہا پتہ بھی نہ چل دا آئے کائنات بند کریں ابھی تو جون کا اظہار ہوا نہ آلم پر زمانہ سوچ رہا ہے حسین کے بارے آئے آجے تلوگ کانو حسین دے جون دے ہی نہیں پتہ لگا تو حسین نو کیا کو جان دے مجلس درہ مشکل ہے تو ہڑے تامندہ شکریہ مگر چونکہ مجلس دہ تعلق ہی اس نسبت دے نال ہے لج پالتھان سلامت رکھے بہت عرصہ مدت تو بعد بسم اللہ آئے 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 نا 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 جناب اختیار حسین اختر چنیوٹی نے شیر لکھے آئے اکبر کا جہاں سر ہے وہی جان کا سر ہے آئے 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 اکبر کا جہاں سر ہے وہی وہی جان کا سار ہے شبیر کا ذانو ہے مساوات کی دنیا آئے 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 لوگانتے پتہ ہی نہیں کہ جان ہے کیا اللہ دیچہ سو لمبی ہو جائے گی مجلس محسوس نہ کریں ایک سلوات پڑھے讓 سارے بابا آذر بلان چار بیسرے تو ہڑے گا اور پھر ذہن رکھ جانتا ہے اپنی پہچان کی ضرورت تھی خالص ایمان کی ضرورت تھی روزِ آشور دینِ سرور کو جان کی جان کی ضرورت تھی بھئی سلوات پڑھو گے سارے باوازِ بھلند ملک اللہ اجازت ہے جناب دو شیر آج دے مجلس دے انوان دے حوالے دنال چونکہ موجود ہیں سردار تو حاضری ہو جاوے انوان دید ہے اوہ راضی ہو گئے کائنات راضی اللہ راضی ساڑا ایمان ہے کیونکہ نہ راضی ہونے ہیں تو پھر بطول راضی ہونے ہیں جدو بی بھی راضی ہو جائے پھر نبی بھی راضی ہے پھر اللہ بھی راضی ہے مجلس کرامن دا مقصد ہی خشنودی ہے جناب سیدہ ہے اجڑا بندیاں نو شامل کرنے ہیں تاکہ لائے کے سواب ہو جاؤ کوئی نام ہی بولے مجلس دی عزت اور عظمت دے کمی نہیں تو تو کوئی چوکھا بولے تو بھلندی بھی کوئی نہیں اے عزت مل دی ہو دو میں جدو حسین دیمار راضی ہو گئے پڑھو گے سلوات سارے بابازے بولن ملکے سلوات تُسی قدی سارے پڑھو نہ دے پھر سواد آنے ہاں بتاؤں بہت کی توقیر کیا ہے بتاؤں بہت بہت بڑے حیامانے لوگ بھئی عزمت شہدائی کربلا حد بولند کر کے ہائے ڈری توقیر کیا ہے بتاؤں بہت کی توقیر کیا ہے ہاں بتاؤں بہت میرے پانی سائن راضی ہو گئے بتاؤں بہت کی توقیر کیا ہے بتاؤں بہت کی توقیر کیا ہے یہ بورا جبانے خدا ہے گجل کو پتہ بس چلا ہے کہ شبیر کیا ہے لیڈی علیہو میرے سلام ہے بھئی تو ہاں با خدا اس دربار دی کسمیں تھا سلامیں میرے تھوڑی معرفت نو سلام ہے تھوڑی مبدت نو سلام ہے یہ بہت راضی خدا ہے کہ جے کو بتاؤں بس چلا ہے کہ شبیر کیا ہے یہ بورا جبانے بھگا ہے بھائی پتہ بس چلا ہے کہ شبیر کیا ہے سوچو سوڑیا نا بابو منفون تے داز دے دیا جی میں راضی ہو جاؤں گا مگر اللہ دی کسمیں اس سمندر جگوتہ تے لاؤ اس دی معرفت تک پہنچو تے سہی ایڈی جلدی تے دی داد بندی ہی نہیں انہوں سوچو کم ادھ کم ایک سال پھر بولے آجے میرے نا یہ بھوڑا جبانے یہ بھوڑا جبانے 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 پتہ بس چلا ہے کہ شبیر کیا ہے اللہ دی کسم سالہر سب جنہوں پتہ لگے نا شبیر کیا ہے اور پھر حسین تو گیا نہیں حسینیت جزم ہو گیا آئے دی بہت بگ projeto جی بہت بگ انجی کا دی میرا ساتھ دے ویٹ میں ایک دو شیر سنا ماں جنجی سنی روحانیت لی مجلس ہو رہی ہے مولا دی دہلیش دے بھے کچھ سوال میں آپ نے آپ لانا مولا دے بھوہ دے بیٹھا ماں پھر بادشاہ دی دہلیش درخواست مولا میں انہوں سمجھ نہیں آرہی مشکل کشا تسیاب ناصر تسیاب مددگار تسیاب بولو تے صحیح پھر مولا انہوں خط لکھ لکھ کے بھلا مندی آخر وجہ کیا ہے بولو تے صحیح بلکہ مولا ناد علی تسیاب پھر خط لکھ رہے بولا رہے دہلید شبیر تو جواب ملیا امداد حسین دس کائنات نو کس واسطے حسین انہوں بولاندہ پہ آئے یہ نصرم میں کہ ہی چھار پیک یہ ناد حبیق گاران ایک ناصر یار مربانی کرو کیوں رسول دا پتر خط پہ لکھ دائے کیوں وقت دا امام امام زمانہ وقت دی حجت کیوں انہوں خط لکھ کے بولا رہے اللہ دے اعتماد دانا ہے حسین تجست حسین اعتماد کرے کیوں بیا بولانا دس کائنات نو یہ نصرم میں کہ ہی چھار پیک یہ ناد حبیق سرانے کے ناصر وہ اچھار کے دین ہیں جن کے مقابل یہ تیر اور خنجر یہ شمشیر کیا ہے جی شکریہ بڑی بڑی دات بڑی دی چوکھیو مہنج پول جاننا جب ملکن چلی چلی بس میری گل سون belا دә watch میرا مقصد ہے میرا پیغام دھوڑے تک پہنچے وہ گل یاد رو BH جو میں پھچانی چانا ہوں پھر مولا تبوہ تباہ کیا رس کیتی مولا ہی منہ سمجھ نہیں آ رہی اینا اگر آنا سی اٹھائی رجب مدینہ آن دے کافلے دنال ٹور دے زمانہ بیخدہ اگر مدینہ نہیں آ سکے پھر مکہ ہون دے استقبال کر دے اٹھ زیلہاج مولا تو سنٹھوڑے تو ہڈنال جان دے آخرینن مولا کربلا ہی بولا مندہ کیا وجہ ہے بھجڑا زندگی جنہیں بولے آ جسنو بہترانہ محبت اللہ دے واسطے پیدار ہو گئے آجو گواہی دے وے جناب سیدہ دیوار گا دے وے کیونکہ بیپی نے انہوں بیٹا آکھیا ہے ذرا مربانی فرماونا جنہ دے تابو تیار ہنسے سننا بھائی توجہ رہے آخر مولا اے مدینہ ٹور دے مکہ ہون دے انہوں کربلا ہی بولا ون دی کیا وجہ ہے کیسا راز ہے جواب ملے دس کائنات نوں کیوں حسین نوں کربلا آج کٹھا کیتا ہے مولا بنانے کا گھر جانتے ہیں یہ کھا کے شفاہ کا انہیں جانتے ہیں جڑے حقیقی مجل سننا لے ہو سیدہ قبول فرمو آئے 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 جی بسم اللہ جی انشاءاللہ چوویز اکات جی میں سیدان لے ضمیر بھائی دے کول انشاءاللہ حیدی صاحب دے کول حاضری مکمل ہو سی آخر مولا جی بسم اللہ آخر مولا کربلا ہی بولا ون دی کیا وجہ ہے جواب ملے امناد اس ہیں دس کائنات نمہ جنگل آباد کرنا چاہنا بولو تے سہی نا میں ایتھے مولا بناونا چاہنا انہا نمہ کے سواستے صدیہ ہے مولا بنانے کا گھر جانتے ہیں یہ کھا کے شفاہ انہیں جانتے ہیں یہ کربلا بنا کی زمین جانتی ہے کہ ان کے لہو میں یہ تاثیر کیا آج لی کربلا دی زمین کھا کے شفاہ چھنا دا خون شامل ہے یہ کربلا بنا کی زمین جانتی ہے کہ ان کے لہو میں یہ تاثیر کیا ہے تھوڑیاں کھانو سلام تھوڑے حیامانو سلام جی نوکر بھائی آئے 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 اوے ہوے جملہ اکشیڑے لیاکت بھائی مولا تاثن سلامت رکھے اس سے واسطے تھے حسینہ دے دس کائنات نو میں نے ان کے سواستے بولانا پہا مولا بنانے کا گھر جانتے ہیں یہ کھا کے شفاہ کھولر جانتے ہیں یہ گربوں بلا کی زمیں جانتی ہے کہ ان کے لہو میں یہ تاثیر کیا ہے جڑے رولے نوزاکری سمجھ دینے انہوں نے کی پتہ میں کی پہ پڑھ لیا جڑے مولا دی دہلیج تے سر جھکا کے بیٹھے انہوں نے تاکہ راز پہنچ دے پہنے ان کے کنہ دا جھکر ہو رہے حیدی صاحب ایک عجیب عجیب واقعہ ہوئے کربلا دی دی جنہوں نے خط لکھ لکھ کے بولایا ایک ایسا لمحہ ہے انہوں نے آپ ہی پہ آدھے چلے جاؤ میں راضی ہاں بھئی بولو دے سری پہلے بولایا ہے پھر ایک ایک دنا لے لے کے آدھے چلے جاؤ میں راضی میرا نانا راضی میرا بابا راضی میری ماں راضی میرا بیرا حسن راضی تے خالی نہ جاؤ میں حسینہ میں تو ہاڑی جنت دا زامن اے جیڑی سہ روزہ تشنگی ہے اے جیڑی تندی پیاسے اس نو حسین جان دے میں تو ہاڑی شدت پیاس تو واقفہ خالی نہ جاؤ میں وعدہ کردہ پہلے کوسر تو ساں پیس ہو میں مجبور ہوکے کھلوتا ہاں حیدری صاحب جو میں میرا دل انس مضمونوں پڑھن تے میرے کل وقت کو انہیں میں نہیں پہ پڑھا جائے پڑھا جنابِ مسلم بین آس جاؤ جنہوں بہترہ نے نا یادنے وہ لطف لیرن میرے کسی دے دا اجد میں ایک شہید ابھی تعرف نہیں کروایا جو میں میرا دل سکھے میں ایک ایک نانا لے کے بعد حق کر رہا جنابِ مسلم بین آس جاؤ امام حسین علیہ السلام جدو چراغ گل کروایا پھر چراغ روشن ہویا جدو سرکار روشنی ہوئی نا ڈٹھا کیا سرکارِ مسلم بین آس جاؤ امام حسین دے قدمہ تے سر رکھے مسلم حسین دے نالائن تے ہاتھ رکھے حسین مسلم دے سر تے ہاتھ رکھے آیا شہید آگیا ہے بجے چراغ کی لاؤ میں دکھائی دیتا ہے حسین چپ بھی مسلسل سنائی دیتا ہے بھائی تو ہڑا ممنونہ لیڈی آلی اتوساج حق ادا کر دیتا ہے تھوڑا مزاج ہی ایسا ہے بڑے عدیب لوگ بیٹھے حسین چپ بھی مسلسل آئے حیاتے میں جنابِ حبیب دی گل نہیں پیا کرنا آئے حیاتے میں جنابِ حبیب دی گل نہیں پیا کرنا آئے حیاتے میں جدو واقع ہے نا امام حسین بادشاہ نے حبیب چلا جا چلا جا تیری کمر جھگ گئی بولو تے سہی بولو تے سہی نا جڑے گل سنیے نا جنابِ حبیب بھوڑ کے باہر آئے اگر جنابِ جان کھلوتے جان بیب ہاں حبیب ایتھوں خیمے دیا دو کھونٹیاں پات دو چوب ماہ پات پٹیاں جان ایک میرے سینے نال ایک میری کمر دے نال کاس کے رس حابان جدو کمر سدھی ہوئی نا حسین دے سامنے آگا دے حسین ویکھا ہون کمر جھکی ہوئی ہے بے ساکتا مدینہ دے پاسے مو پھر گیا حسین ویکھا آئے 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 نا نا ویکھ میں بھیج دا جان دا ہی کوئی اُتھے جنابِ حبیب حسین ہون گل کر بار بار آخ دیں جنت دے زامن جنت دے زامن او کیڑی جنتیں جڑی تیرے تو بغیر جنتیں آئے 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 یار کو بیٹھو سننے نہ لے حسین میری جنت دانا حسین میرے وطن دانا حسین میری زندگی دانا حسین میں تے رسول تو زندگی تیرے واسطے منگی آئے آئے بڑا نمبر باقی ہے آئے 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 چراغ گل چکر چراغ جلایا مگر جو تو امام حسین باقی ہے چلے جاؤ پھر اس سرکار مسلم بھی ناؤس آدمی مولا تو ساں خجتِ الہیہ میری جررت نہیں تیرے صاحب نے بادشاہ مگر اجازت انہی کتے دے میرے ایک اندر طفان ہے میں عوضہ ہی ظہارتے تو ہٹے بارگاج کرنا دیکھو کیسے کیسی تڑپ ہے کس مقام تے حسین انہ پوچھا تب ہی نتیجہ سننا یہ اس مقام کے ساتھ میں ایسے دھنے ہیں یہ شابیر کی ایک شاب کے پھلے ہیں ممنون ادھار ہو گیا کسیدہ کیونکہ کافی مطرمین پڑھنا لے بلکہ جتنا وقت دیتا سی بھائین اس تو زیادہ پڑھ گیا امام حسین تھن بستہ رکھی مگر ایک شیر تیذیب دے حکم تے ایک صرف حسین بانٹ رہا ہے نجات لے جاؤ امام حسین بانٹ رہا ہے نجات لے جاؤ ونڈرہ پی ہے یہ حسین حسین بانٹ رہا ہے نجات لے جاؤ باز ایک عشق سے یہ کار انعات لے جاؤ حسین بانٹ رہا ہے اللہ دے یقین دن آئے حسین اوڈے یقین دن آل نار آئے آئے دری آئے 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 لجبال علی دن وزدہ رکھے بزرگندہ سائے سلا باز ایک عشق سے یہ کار آئے نہ ہاتھ لے جاؤ آئے 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 لجبال علی ثان سلامت رکھے راہ حبدا شیر پیش کرنا چاہنا بڑھیاں دروازیاں تے گیا جڑھا کوئی شہ نہ لطلی سرکار سلمان عبidor پریشان کیوں ہو گیا ہے تو اس گلیبے چاہ گیا ہے جتھوں تقدیر شرم آ کے لگ دی آئے 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 آم میرے نالتے نوں اوٹھے لے جا جڑے کسے نوں پریشان ویخ ہی نہیں سکتا جڑے دیتے جواب دے کے آدھائے تجھے کہیں سے اگر کبھی نہیں ملتا تجھے کہیں سے اگر کبھی نہیں ملتا میرے حسین کے بچ پر سا ساتھ لے آئے 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 مجبور کر چھڑے آجے لیڈی آلے ہون پائن سات منٹ زیادہ ہو جانے کئی سال آم آدھائیں ہون مافی بزرگو بھائیو انہیں حصے دا کسی دا پھر لگا لفظیں نہیں بھی شیوہ شبیر میں نہیں نہیں دا لفظ حسین دے شیوہ چاہی کوئی نہیں بولو تے سا ہی نہ ترجمہ کریں پڑا بیچ یعنی امام حسین بادشاہ کل سب کچھ ہے اگر نہیں تو نہیں کوئی نہیں نہیں دھنو سمجھ بھی نہیں آئی امام حسین کل سب کچھ ہے اگر نہیں تو نہیں کوئی نہیں لفظیں نہیں بھی شیوائے شبیر میں نہیں مطمئنوں کے بغیاجے وہ بھی ملے گا جو تیری تقدیر میں نہیں تُسی سُنا ہو نعرہ میں حسین بادشاہ دے احسان سُنا ہوا حق نے بھانا میرے حسین کا ہے حق نے بھانا میرے حسین بسو بولے گا جی جتے حسین کا احسان ہر زمانہ میرے حسین کا احسان ہر زمانہ میرے حسین کا احسان ہے حسین کا احسان جن پہ خان کے درود پہتا ہے بوکھا رانا میرے حسین کا نائی 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 کرم زیادہ ہے ہاتھ تھوڑے ہن بھائی گواہی وڈی ہومنی چاہی دیئے پوری تاکت دینال حیداری ہر زمانہ میرے حسین کا احسان ہر زمانہ میرے بات سے جھووے نا تو میں جو تو چوک تو اندر نہیں بڑے ضمیر بھائی میں ہوتے کو بڑا سارا بورڈ لکھ کے لا جاؤں لیاقت بھی کیوں شیر لکھے لاما ہر آوان اللہ پڑے ہر جاوان اللہ پڑے اس تو بڑی گالی میرے کول کوئی نہیں جس کی خات پہ یہ کائنات بنی ہے پس وہ نانہ میرے حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جس کی خات پہ یہ کائنات بنی ہے پس وہ نانہ میرے حسین کا پس وہ permeỡی огром یہ آلاتی خون خون کے عزانوں کی صدا یاد کرے گا آہاں خونخون کے عزانوں کی صدا یاد کرے گا اور شبیر کے احساب خدا یاد کرے گا پڑھ لو پچھ اس طرح سے حشبیر نے خدا کرو اے اللہ اگر اللہ ہے تو کیا یادھنا inmians اللہ دے نال اگر عمدہ ہی نہیں اللہ ہی تے اللہ ہے اللہ یہ جس کائنات میں دس ہے نا حسین حسین بولو تے سینا اس آڑیاں مجلساں نام مجلس حسین ہے تقسیم آج بھی شعور توحید ہو رہا ہے بولو تے سینا منوایا تو اسے نو جا رہے ہیں نا جڑا خالق ہے مالک ہے جڑا لائے کے عبادت ہے جڑا لائے کے سجدہ ہے ان جس سیدان اس نو منوایا جی میں منوا مندہ حق کے پھر اس بھی کائنات میں دس ہے ایک کڑے کو اہم نے جنت مہت میرے ورشتے درود پہ پڑھ دے ہر دمانا میرے حسین کا ہے ایک چھے بھائی میرے حسین کا ہے میرے گھر میں چاراک جلتے ہیں آنا چانا میرے حسین کا کافی دیر بعد ڈیوٹی نصیب ہوئی سی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لجبال علی تھا نمستہ رکھے جڑی سونی دعا دیتیجے میرے دل ایک شیر میں لازمی بابا جی جب پڑا کس اختیار دھما لکے حسین بھی سننا آج جو کچھ زمین سے اکرتا ہے دانا دانا میرے حسین کا غصتے رہو سلامت رہو ایک شیر ہور پڑنا ہے بھائی تیزی بار بار حکم پہ کر دائے بس چھوٹا لگا بہت زیادہ وقت دائے ساتھ سے میرا عزیز میرا بھائی ہے چھوٹا بیٹھا ہوئے مالک مزید عزت آتا فرمائے آخر دن پہ جڑا تمگا آتا ہویا او دا ایک شیر ضرور پڑو اس بی بی دا تمگا اس دے بوئے دا صدقہ جملہ میں ایک کوئی اکھ نہیں جیسان فرما دے بو جسنو جناب زہرادی موجودگی دے بچ حسین ماں آکھے اسنو فضا آکھ دے آئے ذرا میرے پانے کرے آئے 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 لاریب تُو حد ہے فضائل کی مسائب کی شرعہ ہے باکر کے لیے تُو بھی خدیجہ کی طرح ہے سلوات پڑھو گے ایسان فرما کے بھائی نظر اللہ نے آدھے حسین اسے بی بی دے صدقہ نال میں بھائی جان تو منت کر کے میں دس منٹ ایسان فرما دے مربانی کیسے دی حق تلفینہ ہو میں بی بی دے صدقے دے نا میری اپنی تشنگیہ پوری ہو جاؤ اِنہ سفر کر کے آئیں اِنہِ ارسے فضا تیری بلند زمانے میں شان ہے فضا تیری بلند زمانے میں شان ہے جس کے نہیں زمین تو وہ آسمان ہے مربانی کرے آرہے ہیں مربانی کرے آرہے ہیں آئے آئے ہوئے 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 بھائی کسی بھی بلندی نونا اپنا ہوئے زمیر بھائی اس کی پستی تو اندازہ کیتا جائے بھائی یہ جھت کتنا اچھا ہے زمین تو نہ پانگے نہ پستی تو نہ پانگے نہ فضا ایسی بلندی ہے جسے جو پستی ہے ہی کوئی آئے آئے کسی عزت دی مالکہ ہے وہ باقت تل یہ باہا ہے قربے پتول میں ہے تیرا اے نگاہ نگاہ رسول میں اس گھر کی نگل ہے پانی کا تجھ کو شرہ ملا وہ گھر جو کائنات دار امان وہا بھائی وہا وہا بھائی وہا کیا معرفتہ لے لوگ ہویا آئے 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 شان ہے آسمان ہے دار وہا بھائی وراء آ album چاندی ہے کوئی لفظ اکلا میں نہیں آکھنا نہ میری حیثیت بی بی دے حوال انلجی میں زاکھر پڑھ دے گل کر چھڑو جتنی ہے بس ہی نیا کھانگا اس نال بولی جی دے نال ناری بولنا آدھیے سوال تے پہلنی چاندی تیری پلید نظر متا زینب دے پہرہ آئے 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 ہجاب تطہیر دا ہجاب من کے کھلوتی رئی فیل کس عزت مالکہ ہے اسلام کی رگوں میں ہے شامل تیرا لہو تو زینب الابدی سجدوں کی آبرو آباس ہے نماز وفا کائنات میں فیل ذات اس نماز وفا کی ازان حق بندہ سیئے تھے جوڑا موضوع ہے میں اس نہ مصائب پڑھا مگر یہ تھے میرے بھائیدہ حکم سی جو میں نیت کیتی ہے تسی روپایو کافی سیدہ قبول فرمائے مگر جڑا میں منظر تیمہ دا کسے جنازہ ہی نہیں چاہے جنادہ کوئی تابوت تو ٹھامن والا بھی تیزی میری منتیں میرے بھائیدہ فرمایا کرو جو تو شہداد تابوت رکھو پھر انہ دے ضرور رکھیا کرو پیوت پتران دے اے اوہ نے جڑے کربلا تو پہلے ہجڑ گئے جڑے تمہید کربلا ہیں ضمیر بھائی جڑے آغاز کربلا ہیں جڑے محافظ حسین ہیں فجر دی ادان تبا لوگ ایدہ پڑھ دے رہے بولو تے سہیدہ لے دن کو سبیر شہادت نہیں پڑھنی بس ہجڑا منظر ویکھے ہے نا ان ویکھ کے میرا دکھ سی ہے میں بیان کر دیتا ہے بی بی دی بارگاہ دے بی بی کاش لاہورا لی سین اب باس دی بھیند پتران دے بھی تابوت بی بی مافی دے بھی آئی مگر پرسہ پیش کر دے ہے نا اجازت دو وینڈ میں کر لما سیدو دعا دے دے بی آئے سیدن شباد شادی نگری ہے اللہ جپال علی تو ہنو بستہ رکھے صدادن پرسہ دے لگیے جتنے بھی امتی ہیں انہا یتیمہ دا پرسہ دے لگیے عید علی دن جنہ نیا بھیانا سکھ دیا رہی ہیں واسدہ رہے ہیں رتبے کمال بڑھ بے مزال رتبے کمال چار یا پانی منٹ ایتھے چھوڑ دے مانگا بند بھی لیک بڑھتا بہو زیادہ پڑھ گیا رتبے کمال آئے بڑھ بے مزال سربہ دیا سربہ دیا اوہ مسلم بے لال رتبے کمال کری تیاری کری تیاری جڑے شہدان پرسہ دے بناستے آئے ہو اب باس دی بہن راضی ہوگے کربلا دے سالار بھائی زمیر سین بیٹھیں میں ایک دعا منگ لگا دوسری بڑی دفعہ دے زوار ہو آمین آکھے آئے خصوصا جڑے سادات ہو اے جڑے روپین دعا فرماؤ اس سے سالی رنو کربلا دے زواری نصیب ہوگے جڑے کربلا جامن پھر مسیب جامن جتے میری سین بھی جوڑی دفن ہے پیوں دی شہادت تو با لیڑیا لے آؤ کیڑے دکھیں نہ ڈٹھین بابے دی مئیتے گلیاں چھ رول گئی آئے آئے مئیتے گلیاں چھ رول گئی ام بڑی انادی سفران چھ رول گئی رومن دے رومن دے راج کے پرسا دین دے عباس دی بھین بابا جی اللہ زمائے شیخ و رشانہ حسینہ کے سفران چھ رول گئی ایک سیدادہ میرے کول بیٹھے ہیں نظریم داد حسین میں شاہر نہیں اللہ دے واس دیتے لفظ بدل کے آگ میں کہے سیدادہ حکم فرماؤ آج نے جملہ تبدیلکار مصرہ تبدیلکار میں پڑھیا بابے دیتے گلیاں چھ رول گئی ام بڑی انادی ملکا چھ رول گئی کت مدینہ کت کربلا کت شام کت عیرہ آگیا لہو بابے دیتے گلی سرکار آگا جعفر الزمان نکوی بادشاہ اپنے کتاب مجالے سے منتظرین اج پہلے ایک دن آخری وین سلام کر لگا بھائی اپنی کتاب اج پہلے ایک دن چاننی رات مسید نام دازی میدار جس اپنے زمین نو پانی لایا آگا جی پہلے ایک دن چاننی رات مسید آدھے اچانک میرے اٹھانیاں گوڑیاں زمین تیار لکھیں آدھے ایک بی بی اے جڑی وین کر کے اکیا دیئے کیتھ کیتھ روں میری دھیدی اولاد رول گئی مسید آدھے میں دھوڑ کے گئے آمینو نظر کوئی شہن نہیں آئی میں پوچھے کون بی بی اے درات دریان آدھے دریاں آدھے ایک دیاں تے روانا لے آلائی اکھا پاندھ کر پیرے نبی دھیدیاں مسید آدھے بی بی دنام آئے معکی تے ہاتھ رکے پوچھے مخدوم آدھرات جنگلانے چا دریان آدھے دیاں تے کیوں پہ رو دے بی بی آدھے میرا بڑا نقصان ہوگئے مسید دریان چلے انہاں نکڑ کے دفن کر میں تیری جنت دی زامینہ مسید آدھے میں دریان چلتھا میں ڈٹھا کیا ہے مسید آدھے میں ڈٹھا کیا ہے ایک بید سینے لگے ہوئے گریبے مسید آدھے میں ڈٹھا کیا ہے مسید آدھے میں ڈٹھا کیا ہے